بسم اللہ الرحمن الرحیم سوپستائیوں کے دین گروہ انادیہ اندیہ الادر بھئی اشیاء کے حقائق ہی نہیں ہیں سارے اوہام اور خیالات باطلہ ہیں اچھا حقائق ہیں لیکن نفس امریہ نہیں ہیں تابع ہے کس کے تابع ہے ہماری اعتقاد کے اندیہ اور تیسرا الادریا انہوں نے کہا ہے حقائق بھی ہے ان کا ثبوت نفس امری بھی ہے ہمیں ان کا علم نے بات سمدے یہ تین فرقے جو سوپستائیوں کے ہیں ان کا بیان ہے بات آپ سے اب آپ بہت کریے گا کہ علامہ سعید دین دفتہ زانی رحم اللہ تعالی ان کا رد کرتے ہیں دو دلیلیں ان کے رد میں دیتے ہیں ایک تحقیقی اور ایک انزامی ذہن میں رکھیں جو دلیل تحقیقی ہوتی ہے اس میں بیان حقیقت واقعیت کا بیان مقصود ہوتا ہے اور دلیل تحقیقی پیش کرنے والا اس کا مقصد بیان ہے الزام خسم تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اظہار سواب بھی ہوتا ہے دوسری ہے دلیلِ الزامی دلیلِ الزامی میں اظہار سواب مقصود ہونا لازم نہیں ہے الزام خسم ہوتا ہے اس کا تحقیق خسم ہوتا ہے اسے وہ چک ہو جاتا ہے دلیلِ الزامی ان مقدمات پر مجتمع ہوتی ہے جو مسلمہ اندر خسم ہوتا ہے اور دلیلِ تحقیقی وہ کیا سے برحانی ہے وہ مقدماتِ یقینیہ کرنے بات سمجھے نہیں تو دونوں دلیلے پیش کرتے ہیں تحقیقی بھی اندر خسم ہوتا ہے دمارہ سمجھے تو کہ تین فرقوں کا بیان ہوا سوفستائیوں کے ارادیہ الیہ لا دیہ اللہ مہ ساتھ تفتزانی الہرحما ان کا رد کر رہے ہیں اور ان کے رد میں دلیلِ تحقیقی بھی پیش کر رہے ہیں اور دلیلِ الزامی بھی پیش کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ دلیل کا مقصد کبھی ماز اسکاتِ خسم ہوتا ہے اور کبھی ازارِ سواب نہیں ہوتا ہے ماز اسکاتِ خسم ہوتا ہے تو یہ دلیلِ الزامی اور ازارِ سواب نہیں ہوتا دلیلِ تحقیقی دلیلِ تحقیقی مقدماتِ یقینیہ سے مرکب ہوتی ہیں دلیلِ الزامی اور مقدمات سے مرکب ہوتی جو مسلمہ اندر خسم ہو بھائیہ وہ یقینیہ ہیں وہ صحیحہ ہیں یا وہ غیر صحیحہ کیوں نہ ہو لیکن وہ سلما اندر خسم ہیں لہٰذا اس کا جو خسم کے لیے انہوں مقدمات سے دلیل کو مرقب کر کے خسم کے سامنے مقابل کے سامنے رکھ دیئے لاتا ہے اتنی بات آپ سمجھے جسے ہیں تو دو دلیلے پیش کر رہے ہیں ایک دلیلے تحقیقی ایک دلیلے الزامی پہلے دلیلے تحقیقی کو لے لیے کہا کہ ولنا تحقیقا دلیلے تحقیقی کیا ہے دلیلے تحقیقی یہ ہے کہ بعض چیزوں کا بعض چیزوں کا جو تحقق ہے بعض چیزوں کا پایا جانا بعض اشیاء کا ثبوت یہ ہمیں دیکھنے سے حاصل ہے بات سمجھے یہ اپنے آپ کو حد لگا کے دیکھو ہمیں اپنی کسافت محسوس ہو رہی ہے سمجھے اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم بھی تو ایک حقیقت ہے سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جو سوفستائی ہے انادیا ہیں اب جو اس کے انکاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو بات یہ کہ وہ خود جو منکرین ہیں وہ بھی تو کچھ ہے یہ بعض حقائق تو ثابت ہوگی ہم مدعی ہیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ نو کچھ اشیاء ثابت ہیں ہم بھی ایک حقیقت ہیں بات آپ سمجھے رہے ہیں تو بعض چیزیں ہمیں بلکل دیکھنے سے پتا چل رہی ہیں کہ یہ ہیں اور بعض چیزیں دلائل سے ثابت ہیں بات سمجھیں یہ دلیل تحقیقی ہے یعنی ہماری دلیل تحقیقی یہ ہے سوفستائیوں کے رد میں کہ یہ دلیل زہر میں رکھنا پھر آگے شاعر اللہ الرمہ کی کلام گیا ہے سوفستائیوں کے رد میں دلیل تحقیقی ہماری یہ ہے کہ آپ کو کریے کہ بعض چیزیں ہمیں بعض حقائق کے ثبوت کا بعض اشیاء کا ثبوت ہمیں آنکھوں دیکھے دیکھنے سے معلوم ہے یہ دیوار ہے ٹھیک ہے یہ ہماری حقیقت ہے یہ ڈیسک ہے یہ کتاب ہے بات سمجھے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ اوہام اور خیالات باطلیں بات سمجھے ہر شائع کی کسافت میں محسوس ہو رہی ہے وہاں اور خیال باطل کیسے اور یہ ڈیسک جو ہے جیسے آپ نے دیکھی دس سال اس کو ایسی آپ دیکھتے رہیں بیس سال آپ اس کو ایسی دیکھتے رہیں بات آپ سمجھے تو یہ وہاں اور خیال باطل ہوتا تو کبھی تو ٹوٹتا یہاں سے پورے مدرسے کے طلبہ کو بلالے سارے آپ کو یہی بتائیں گے اس کا رنگ یہ ہے اس کی نیچے جوانا وہ چار پاؤں ہیں اس کے سارے کے سارے وہی چیز بیان کریں گے جو ایک بندے کو وہاں اور خیال باطل ہو تو کسی ایک کو کسی ایک شخص کو وہاں اور خیال باطل ہو دوسرے کو کچھوڑ ہو دوسرے کو کچھوڑ ہو سب کو ایک ہی وہاں اور ایک ہی خیال باطل کیسے ہو سکتا ہے یہ بات جوانا وہ بدہ حد کے خلاف ہے بات سمجھے لہذا بعض چیزوں کا جو جسم ہے وہ ہمیں دیکھنے سے ایان ایاناً معلوم ہے بعض اشکیاء کا ثموت بعض اشکیاء کا ثموت ہمیں ایان سے پتا ہے اور بعض کب ایان سے پتا ہے یہ جو آیان خارجی ہے ان سے استدلال جب ہم ان سے استدلال کرتے ہیں بعض کا ثموت جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آرہی ان کا ثموت دلائل کے ذریعے ہے لہذا مطلب کیا نکلا درینہ تحقیق کی کیا ہوئی درینہ تحقیق کی ہوئی کہ کچھ چیزوں کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں ایاناً ہے کچھ کا بیاناً ہے لہذا یہ انکار کے دون نجائش ہے یہ بات ہوگی بات سمجھے اور ہمارے لئے تحقیقن یہ ہے کہ ہم جذب کرتے ہیں بدہ حدن یعنی یہ ہمارا جذب بدی ہی ہے یہ جذب بدی ہی ہے سمجھے تو ذہن میں رکھیں جذب سے مراد یہاں پر جذب ویسے تو ذن کے مقابل ہے اور جذب کے تحت جو ہے وہ تشکیہ کے مشقق بھی آتی ہے جذب کے تحت جو ہے وہ آتا ہے جال مرقب بھی آتا ہے تقلید مصیب بھی آتی ہے تقلید مختی بھی آتی ہے اور یقین بھی آتا ہے لیکن یہاں جذب سے مراد یقین ہے لفظ عام اور معنی خاص عام بول کر خاص مراد ہے جذب کے معنی کے یقین جذب کے نیچے چاروں کے اس میں آ جاتا ہے لیکن یہاں پر مراد فقد یقین ہے بات سمجھے تو اب یقین جو ہے یہ کونس ہے یہ ہمیں یقین بدی ہی ہے لیکن یہ سدلالی نہیں ہے یعنی اس یقین کا ہونا بدی ہی یوں کو وہ جو ہے نہیں اس یقین کا ہونا بدی ہی اس یقین کا ہونا بدی ہی یہ مطلب ہے اصل سمجھو چلو میں بزاعت کر دیتا ہوں آگے کیا کہا وبا وبا دیہا بالبیان بعض چیزوں کا یقین ہمیں بیان سے ہے یعنی برہان سے ہے دلیل سے ہے تو جو دلیل سے ہے تو توجہ رکھنا اس پر اعتراض ہے آپ نے کیا کہا نجزمو بزرورتی نجزمو بزرورتی بے ثبوت بازل اشیاءی بالبیان بالبرہان نجزمو بزرورتی بے ثبوت بازل اشیاءی بالبرہان ہم بعض چیزوں کا ثبوت دلیل کے ذریعے باز چیزوں کا ثبوت دلیل کے ذریعے اس کا ہمیں جذب ہے بداہتن ہے دلیل کے ذریعے ہے بداہتن دو باتیں جمع نہ ہوئی ہیں بھئی ہے دلیل کے ذریعے تو بداہتن کیسے ہے جو دلیل کے ذریعے وہ تو استدلالی ہوا نا جی وہ بدہی کیسے ہوا جی سوال بہنا نہیں جی سی اس سوال کی جواب میں آپ کو میں نے بتایا یہ یہ جو ملا بولا یہ جو کہا نا کہ نجزمو بزرورتے یعنی اس یقین کا ہونا ہمیں بدہی ہے یہ جو یقین ہمیں حاصل ہے نا اس یقین کا ہونا یہ ہمیں بداہتنی بات معلوم ہے کہ ہمیں یقین ہے اس یقین کا ذریعہ کیا ہے اس یقین کا ذریعہ استدلال ہے یا اس یقین کا ذریعہ ضرورت ہے ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں اس یقین کا ہونا بدہی ہے نہیں سمجھو بات کو دیکھو تو بات یہ کہ تم یہاں بیٹھے ہو تمہارا یہاں بیٹھا ہونا تمہارا یہاں بیٹھا ہونا یہ بدہی ہے ہمارے نظر میں اس کا میں یقین ہے آگے تم ذریعہ کیا تھا تم کیسے آئے ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے بات بدا نہیں سمجھ رہے دوارہ سمجھیں توجہ سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا جذم سے برا دیا ہمارے یقین ہے یہ بات ہوئے پھر کہا نجذم بزرورت ہے ہمیں اس کا جذم ہے بزرورت تو میں نے آپ کو بتایا کہ بزرورت کا مطلب ہے کہ اس یقین کا ہونا بدہی ہی ہے ہمارے نظر اس یقین کا ہونا بدہی ہی ہے اس یقین کا طریق کیا ہے یہ یقین کس ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا یہ یقین استدلال سے بھی ہو سکتا ہے یہ یقین بدہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہے اس کا ہونا یہ ہمیں بدہ در معلوم ہے اس کا ہونا ہمیں معلوم ہے بدہ در آگے ذریعے اس کا کیا بنا وہ الگ مسئلہ ہے بات سمجھے رہے ہیں تو بزرورت کا مطلب یہ ہے یہ مطلب کیوں کیا یہ معنی کیوں کیے یہ اصل میں ایک اتراز کے جواب دیتا ہے اتراز اصل میں یوں ہوتا ہے جب کہنا باد یہاں بالبیان تو اتراز یہ ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں نجزم بزرورت بسموت بادلشیہ بالبیان نجزم بزرورت بسموت بادلشیہ بالبیان نجزم بزرورت بسموت بازلشیہ بالبیان اب بزرورت کو اٹھا رو نجزم بسموت بازلشیہ بالبیان بعض اشیاء کے ثبوت کا ہمیں جذب ہے کس ذریعے سے قابل بیان دلیل کے ذریعے سے بیان زمراد برحان ہے دلیل ہے ہمیں ان اشیاء کے ثبوت کا جذب ہے بزریا برحان بزریا بیان ٹھیک ہے پھر کابل بزرورت ہے بدیہی ادھر کابل برحان ہے ادھر کابل بزرورت ہے بدیہی ہے بل برحان ہے تو نظری ہے بزرورت ہے تو بدیہی ہے یہ دو باتیں جمع کیسی ہو سکتی ہیں اعتراض بارہ نکیسا یہ جسم جو ہے یہ بزرورت ہے یہ جسم بالبیان ہے اعتراض یہ ہے کہ اس جسم کا ذریعہ کیا ہے بداحت ہے یا برحان ہے اگر بداحت ہے تو پھر اس کو بالبرحان کہنا درست نہیں ہے اگر بالبرحان ہے اس کو بزرورت کہنا درست نہیں ہے بے اعتراض یہ ہے سمجھے تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ جسم کا ہونا بدیہی ہے بزرورت کا تعلق جسم کے طریق کے ساتھ نہیں ہے سمجھ رہے ہو جسم کا طریق بداحت ہے جسم کا وجود بدیہی ہے ہمیں اس جسم کا ہمیں یہ جسم حاصل ہے اس جسم کا ہمیں ہونا یہ ہماری نظر میں بدیہی ہے ہاں اس جسم کے آگے دو طریقے ہیں ایک بالعیان ہے ایک بالبیان ہے توجہ ہے نہیں حاصل سمجھو موترز نے بزرورت اور بالبیان دونوں کو جسم کے طریق کے پرحلے پر لیا طریق کے درجے پر لیا تو اس لئے اعتراض کیا کہ اس جسم کا طریق بیان ہے یا ضرورت ہے ضرورت ہے تو بیان نہیں ہے بیان ہے تو ضرورت نہیں ہے آپس میں یہ مقابل ہے دوسرے کے تقابل ادب والبلکہ کا ہے یہ موترز کا کہ گفتموں کا حاصل ہے تو جو جواب دیا وہ سوئی ہے کہ نہیں طریق یہاں جو بزرورت کہا جا رہا ہے یہ جسم کے طریق کا بیان نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ جسم کا وجود بدیہی ہے یہ کہا جا رہا ہے جسم کا ہونا بدیہی ہے آگے اس کا طریق نظری ہے بالبیان کے ذریعے اس کا طریق بیان کیا ہے بزرورت کے ذریعے اس کے ہونے کا یعنی انہ نظر و بزرورت ہے ہمیں یہ جسم حاصل ہے اور اس جسم کا ہونا ہماری نظر میں بدیہی ہے بات سمجھے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے لئے تحقیقہ یہ ہے کہ ہمیں جسم ہے بالبداحت بعض اشیاء کے ثبوت کا بزریعہ ایان یعنی ہمیں اب یہ بعض اشیاء کے ثبوت کا جو ہمیں جسم ہوا وہ جسم بالایان ہے دیکھ کر ہمیں جسم ہوا اور بعض اشیاء کے ثبوت کا ساتھ بیان کے بیان سے مراد ہے برہان بات آپ سمجھو رہے ہیں تو یہ ہے دو طریق یعنی نجذبو بالایان نجذبو بالبیان جسم کا طریق ایان ہے جسم کا طریق بیان ہے لیکن جسم کا ہونا یہ بہت ضرورت ہے جسم ہے ہمیں یہ بات پکی ہے یہ بات پکی ہے کہ جسم ہے ہمیں یہ تو ہمیں مدہ حط하고 معلوم ہے جسم کبھی ہمیں ایان کے ذریعہ حاصل ہوا کبھی بیان کے ذریعہ حاصل ہوا ہے صحیح بات سمجھے ہو نہیں ٹھیک ہوگئے یہ ہوگئی دلیل تحقیق اب ہے دلیل الزامی دلیل الزامی کیا ہے دلیل الزامی یہ کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے لا شیعہ من الاشیاء بسابت توجہ صوفستائیوں کا دعویٰ کیا ہے لا شیعہ من الاشیاء بسابت لا شیعہ توجہ رکھو لا شیعہ من الاشیاء بسابت صالبہ کلیہ ہم پوچھتے یہ صادق ہے یا صادق ہے توجہ لا شیعہ من الاشیاء بسابت یہ صادق ہے یا صادق نہیں اگر وہ صادق نہیں توجہ رکھنا لا شیعہ من الاشیاء بسابت یہ صادق نہیں یہ صادق ہے اور کرو سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ سچا نہیں ہوگا تو پھر موجودیہ سچا ہوگا ورنہ ارتفاع نکی ذہن لازم آئے گا ارتفاع نکی ذہن باطل سمجھنے بات کو تو لا شئیہ مینا اشیاء بیسا بیتن یہ صادق ہے یا صادق نہیں اگر کو صادق نہیں اس چیز کو پہلے لو سوفہ سانیوز ہم نے کہا کہ اگر کو صادق نہیں تو پھر بعض اشیاء ثابت صادق ہو جائے ورنہ ارتفاع نکی ذہن لازم اگر جو باطل و محال ہے سمجھنے بات جیسے لہذا بعض اشیاء ثابت تو ہمارا مدعہ ثابت ہم نے تو یہی کہا تھا حقائق اشیاء ثابت مطلب یہ کہ بعض اشیاء ثابت سمجھنے بات جیسے اگر کوئی صادق نہیں تو پھر موجودیہ صادق ہو جائے اور اگر کوئی صادق ہے لاشیاء ثابت ہم نے سوفستائیوں سے کہا کہ اگر تم کو صادق ہے تو جو ہے اور کرو یہ نفی ہے سالبہ کلیہ ہے سالبہ کلیہ نفی ہے اور نفی حکم کی قسم ہے حکم بھی شیئوں میں لشیاء ہے نہیں ہے حکم بھی شیئوں میں لشیاء ہے جب حکم بھی شیئوں میں لشیاء ہے تو جب یہ صادق ہے لاشیاء میں لشیاء ہے بسابت یہ صادق ہے تو مطلب ایک ایک شیئے تو ثابت ہو گئی اور ایک شیئے کے سمجھے جوزی ثابت ہو جائے مطلب یہ کہ جو بھی آپ اس کو صادق نہ مانو جب بھی ہمارا مدعہ ثابت ہے صادق مانو جب بھی ہمارا مدعہ ثابت ہے نہیں سمجھے فلاسہ دوبارہ سمجھے الزامی دلیل الزامی دلیل یہ کہ ہم تم سے پوچھتے ہیں لا شیعہ من الرشاہ بے ثابتن یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ جھوٹا پہلے دن لا شیعہ من الرشاہ بے ثابتن جھوٹا ہے یا سچا ہے اگر کو جھوٹا ہے صوفت آئیوں سے ہم نے کہا اگر تم کو جھوٹا ہے لا شیعہ من الرشاہ بے ثابتن جھوٹا ہے پھر بادور شیعہ ثابتن سچا ہے اور ناڈفائی نقیزیں لازمائی ہمارا مدعہ پھر بھی ثابتن اگر تم کو سچا ہے لا شیعہ من الرشاہ بے ثابتن سچا ہے یہ کہ نفی ہے نفی حکم کی قسم ہے حکم شیعہ من الرشاہ نہیں حکم شیعہ من الرشاہ ہے جب حکم شیعہ من الرشاہ ہے تو نفی شہی بن رشعہ ہے تو جب یہ صادق ہے تو نفی پائیں جا رہی ہے نفی پائیں جا رہی ہے تو بعض اشعہ تو ثابت ہو گئی کیونکہ نفی بھی بعض اشعہ ہے بعض اشعہ ہے سمجھے بات نفی بعض اشعہ ہے تو جب یہ ثابت یہ صادق ہے یہ سچا ہے تو بعض اشعہ ثابت ہو گئی ہے ہمارا مطابع بھی ثابت ہے نہیں سمجھے اور الزامنہ یوں کہ اگر نامتحقیق ہو اشیاہ کی نفی اشیاہ کی نفی سمجھیں بات کو اشیاہ کی نفی میں نے تابر کیا جھوٹے کے ساتھ فقد ثبتہ اگر یہ کیا ہو یہ جھوٹا ہو لا شیبن الاشیاء بھی ثابت ان یہ جھوٹا ہو فقد ثبتہ کیا ہمارا مددہ ثابت ہے بعدورشیاء ثابت ہے فقد ثبتہ یعنی بعدورشیاء ثابت ہے نہیں سمجھ رہے بعد تو یہ سمجھو کہ کس لفظ سے کیا معنی کس معنی کے راہ دکھی ہے لام یہ طاقت یعنی سچا نہ ہو جھوٹا ہو نفی الاشیاء لا شیبن الاشیاء بھی ثابت ہے فقد ثبتہ یعنی بعدورشیاء ثابت ہے نہیں سمجھ رہے بعد اور اگر متعقی کو یہ نہیں سچاؤ کیا لا شیبن الاشیاء بھی ثابت ہے یہ سچاؤ جب یہ سچاؤ تو نفی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے لا شیبن الاشیاء بھی ثابت ہے سچاؤ تو یہ نفی ہے یہ بھی حقیقت ہے کیوں بس وہ بہنے اس کے حکم کی نو حکم شائع ہے تو نفی بھی شائع ہے نہیں سمجھ رہے بعد تو ثابت ہو گئی حقائق میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو نہیں درست ہے اس کی نفی علی اطلاق بات سمجھیں یہ دونوں درینے ہوگی الزامی بھی اور تحقیقی مزید کلاب شارع کی بھی اور تحقیقی مزید کلاب شارع کی